سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ذرا لیٹ ہو گیا اور ترتیب جو تھی وہ بدل گئی میں نے اس کے بعد کہیں اور بھی جاننا تھا پروگرام لیا تھا کہ ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ تک پڑھوں گا لیکن وہ مولانا نے بعد میں پڑھنا تھا انہیں پہلے پڑھ لیا عرفت و ربی بے فسخل ازائے مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہشانہ ارادوں کے توڑنے سے آدمی کوئی سوچتا ہے ہوتا کوچھ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی بار دور ہمارے ہاتھ میں نہیں کسی اور ہستی کے قفض ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَاعِلِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُ عَنْ أَحَدْ سلوات پڑھے محمد وعلم اللہ صلی اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی مختصر سے سورت جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ بھی خالقِ کون و مکان اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میری شان کیا ہے میرا مقام کیا ہے میری حصیت کیا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے ایسا ایک بتمام علمانہ کہ اس جیسا ایک بھی کوئی نہیں ہے ہم بھی ایک ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کا مجموعہ لیکن وہاں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اسے کون دیکھ سکتا کہ جگانہ ہے وہ یکتا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا اللہ سمد اللہ ساری کئناس سے بے نیاز ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ صرف پروردگار آلم ہے نبی ہوں یا ولی امام ہوں یا وسی ان کا خالق بھی اللہ ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ ولیوں کو ولی اور وسیعوں کو وسی بنانے والا بھی اللہ اللہ نے سب کو بنایا پیدا بھی اس نے کیا مرتبہ بھی اس نے دیا لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا لم یلد اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا جو کہتے ہیں اوزہر اللہ کا بیٹا ہے خرافات جو کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ بکواس جو کہتے ہیں فرشت اللہ کی بیٹی ہیں یہ بھی خرافات کیونکہ لم یتخصوا ہے بتم ولا والادہ جب اللہ کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی یہ ساری قینات مخلوق خدا ہے اس میں کوئی بھی مغلود خدا نہیں ہے ولم یولد اور اللہ ایسا ہے کہ اس وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے باپ کا نام کون کیا ہے اللہ کی امہ کا نام کون کیا ہے اللہ کے ددھال کون ہے اللہ کے ننھال کون ہے وہ لم یولد کسی سے پیدا نہیں ہوا یہ وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں حضرت آدم اور حوہ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا لیکن ان کی اولاد سے تو دنیا چھلک رہی ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا امہ تو ان کی بھی موجود ہے لیکن لم یلد ولم یولد ہونا یہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ بری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُوْفُ عَنْ أَحَدْ بری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کی نظیر کوئی نہیں اس کی مثل کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں اس کی شبی کوئی نہیں جس کا بھی نام لوگے کوئی نبی ہوگا یا ولی وہ مخلوق ہوگا وہ اس کا خالق کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سا تو میرے دوستو میرے عزیزو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس تقریب سعید میں برادران اسلامی جک جا نظر آتے ہیں آنکھیں ترس گئی ہیں میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی کبھی پروگرام ہمارے امام بادوں میں ہوتے کبھی بھائی صاحبان کی مساجد میں ہوتے کبھی مدارس میں کبھی ان کے مدارس میں ایسے روح پرور اجتماعات ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے دنمیان سے بال بھی نہیں گزر سکتا لیکن وہ تقریب ختم ہوئی ہم اس اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے ختم نبوت منوا لیا گیا اور منکرین کو کافر بنوا لیا گیا اس کے بعد اس دور میں مولوی صاحبان کہتے تھے ہم نے اختلافات ایک بکس میں بند کر دی ہیں اس پر تالہ لگا دیا ہے تالے کی چابیاں سمندر میں ڈال دیا پتہ نہیں پھر وہ کیسے مل گئیں تے پھر اختلافات کے دروازے کھل گئے کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جناب مولانا بھی بیٹھے ہیں باقی اہل علم بھی بیٹھے ہیں خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دو وجہ اتحاد کیا ہو کس پر سب کس مرکز پر اکٹھے ہوں تو ارشاد ہوتا ہے قلت آلو ہاں کیا آؤ الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم ایک کلمے پہ سارے متحد ہو جائیں وہ کلمہ کیا ہے اللہ نابد الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں ولا نشر کا بھی شیعہ اور کسی کئنات کی شیعہ کو اللہ کا شریک نہ بنائیں بے شک تمہارے ہمارے درمیان کبیسیوں چیزیں ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے لیکن تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی آؤ اسی توحید پہ متحد ہو جائیں اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا دنگل فساد ان کے بعد کوئی جواز اس کا باقی نہیں رہتا تو میں ارز کرتا ہوں جب ہمارے پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ توحید پر اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں کے تو ایک نہیں کئی مرکز اتحاد ہیں خدا ہے تو ایک نبی ہے تو ایک قرآن ہے تو ایک دین ہے تو ایک کعبہ ہے تو ایک اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک لیکن وہی بات ہے جو جنا پروفیسر سے پڑھ رہے تھے مصر مقدم اخر ہو گئے ہیں اقبال نے کہا تھا حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی اب ہماری حالت ہی ہے کہ ہمارے عقائد ہیں تو خود ساختہ آمال و عباد ہیں تو خود ساختہ پرداختہ ہم اسی شئے کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمیں من پسند ہوتی ہے جو چیز ہمارے من کو پسند ہم اس کو رد کر دیتے ہیں خالق اکبر نے اس نظریہ کی رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے اور باز کا انکار کرتے ہو اگر تمہاری ذاتی پسند اور نا پسند میں یار دین ہے تو پھر تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے یہاں تو خدا کی پسند چلتی ہے مصطفیٰ کی پسند چلتی ہے اور جیسے مولانا فرما رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہم جو کہتے ہیں جو خدا کی رضا ہے وہ نبی کی رضا ہے جو نبی کی رضا ہے وہ آل عبا کی رضا ہے یہاں تین رضائیں نہیں تین مشیطیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارا پیغمبر ہے تو اسمت کبرہ کے اس درگے پہ فائد ہے کہ جب تک پہلے اللہ کی وئی کا متعلق نہیں کرتا اس وقت تک موں کھولتا ہی نہیں ہے زبان تھے کچھ بولتا ہی نہیں ہے گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود لہذا اللہ کا پیغمبر وہ کچھ کہتا ہے جو اللہ کی وئی کے مطابق ہوتا ہے آل محمد وہ کچھ کہتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کی مشیط کے تابع ہوتا ہے وما تشاؤنا اللہ ان یشاء اللہ لہذا اصل میں ان الحکم اللہ